اسلام علیکم میرا نام صفیان بھٹو ہے اور آج دس محرم ہیں تو آج میں تھوڑا محرم کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا کافی سارے میمز بنے ہیں اس بار کیونکہ میمز کا سیزن چل رہا ہے پچھلے تین چٹھ سال سے یا پرابلی دو سے تین سال سے یہ ایکٹیوٹی بہت زیادہ ان ہو چکی ہے کہ ہر چیز کا مزاق بنایا جائے تو ہر چیز کا مزاق بنایا جا رہا ہے بینا سوچے بینا سمجھے بینا پڑھے ہر چیز کا مزاق بنایا جا رہا ہے نیپال کے واقعے کا مزاق بنایا گیا اس کے علاوہ اور بہت سار چیزوں کا مزاق بنایا گیا یہ ہمارے اب شاید خون میں جا چکا ہے کہ شیعہ سنی کا مزاق بنا رہے ہیں سنی شیعہوں کا مزاق بنا رہے ہیں میرا نہیں کہا کہ کسی بھی سنی گھر میں ایسی تربیت ہوتی ہوگی جو کہیں کہ واقعہ کربلا غلط تھا یا واقعہ کربلا سے جو ہے وہ اگینسٹ فیل کرتے ہوں ایسا میں نے نہیں دیکھا کسی کو تو سب کے دل میں امام حسین کا سب کے دلوں میں غم ہے اور سب جو ہے انہیں زندہ ہی کہتے ہیں اور بے شک انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی جو تاہیات قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہے گی اور امام حسین کا نام امام حسین ابن علی کا نام عباس کا نام زینب کا نام سب کا نام تاہیات قیامت تک جو ہے وہ اسی بولندی سے زندہ رہے گا جس بولندی سے ہے انشاءاللہ نبی کے نواسے تھے ہمارے لیے بہت 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 عزیز شخصیت تھے اور ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ تازیت ہے کہ جو ہوا کربلا میں یقیناً کہ وہ غلط ہوا تو بات اس طرح کریں گے کہ پہلے تو میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے پروردگار کا کہ مجھے اس نے ایسی لائس ٹائل دیا ایسی فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں کہ آج تک میرے قریبی سے قریبی لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی تو اس کے لیے میں اپنے پروردگار کا جتنی بار شکر ادا کروں اتنا کم ہیں گناہگار ہم سب ہیں بے شک گناہگار ہم سب ہیں پہلا ایک چھوٹا سا فیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو بہت بہت معذرت لیکن میرا ہرگز مطلب یہ نہیں کسی کو تکلیف پہنچانا ہے کسی کے بارے میں کچھ غلط کہنا بہت محدود علم ہے میرا کوئی زیادہ میں نوج نہیں رکھتا کسی بارے میں تو اگر میں کوئی غلط جملہ یا غلط بات ایسی کر دوں تو مجھے کاٹنے سے زیادہ مجھے سمجھانے میں فوکس کیجئے گا تو میں ضرور سمجھوں گا بھی اور سیکھوں گا بھی اس کو انشاءاللہ تو پہلی بات یہ کہ کہتے ہیں امام حسین دین بچانے نکلے تھے امام حسین دین بچانے نہیں نکلے تھے امام حسین انسانیت بچانے نکلے تھے اور بے شک انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے کیونکہ قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا علم ہے انسانیت سب سے بڑا دین ہے انسان کو بچانا ہے انسانیت کا خیال رکھنا ہے ہم سب سے بہتر وہ ہے جس کے عمال اچھے ہیں ہم سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھنا جانتا ہے مذہب سے کوئی جھانچہ نہیں جا سکتا اگر وہ کافر ہے تو وہ غلط ہی ہوگا وہ ہندو ہے تو وہ برا ہی ہوگا یا وہ عیسائی ہے تو وہ غلط ہی ہوگا ایسا نہیں ہے انسان بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ مسلمان بھی جھوٹا چور اور مکار خونی ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ کافر اچھا دونیشنز کرنے والا خون باٹنے والا اور ایک امدہ انسان بھی ہے جس کی بہترین مثال یزید ہے جو مسلمان تھا سپس الار تھا خلیفہ وقت تھا اور اس نے کس حد تک کے ظلم کیا کہ ایک آسان لفظوں میں سمجھا ہے جائے تو ایک فیملی ہی تھی بڑی سی جو جا رہی تھی اور اس کو روک لیا کیونکہ جس میں کاسم کی شادی بھی ہو رہی تھی جس میں زینب بھی تھی جس میں زین العابدین بھی تھا جس میں حسین بھی تھے جس میں عباس بھی تھا تو جو بھی واقعہ ہے جو بھی ہوا میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ آپس میں نہیں لڑیں آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا غلط کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا اسی پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہے کہ شام غریبہ شام غریبہ کی بہت ہی غلط تربیت آپس میں باٹی جاتی ہے سنوی برادران کی طرف سے جو کہ ایکسر شیعوں کے پاس جاتا بھی ہے اور شیعہ اس پہ ہستے بھی ہیں کہ شام غریبہ پہ غلط کام ہوتا ہے شام غریبہ اس کو اس کو اس کو جو منظر دوراتے ہیں بی بی زینب کا وہ منظر دوراتے ہیں بی بی زینب کا وہ ہم سب کے میار کے کافی اوپر ہے کیونکہ جس تکلیف جس ترد اور جس جس خوفناک اس منظر میں بی بی زینب پہ جو وہ سب گزرا ہوگا اس کا ایک ذرا سا آئیڈیا ہوتا ہے شام غریبہ میں کہ کس حد تک کوئی بے بس اور لاچار ہو سکتا ہے کس حد تک اتنی پاک خاتون ہمارے مذہب کی اس حد تک ہو سکتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کیا ہو ان کے پیچھے گنڈے ہو بغاوت کے لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ دور رہی ہو وہ منظر سمائن نہیں آتا ایک ایک نوحہ بھی ہے نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو اس میں بھی یہ واقعہ کا تھوڑا سا ذکر ہے تو کائنڈلی انفارمیشن لائیں اور پھر اس پہ کچھ بولیں سب پہ تو انشاءاللہ آپ بھی شیعوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے سننی برادران میرے اور سننی برادران سے جو ہے میرے شیعہ برادران بھی محبت کرنے لگ جائیں گے آپ اس میں مل کے چلیں ایک دوسرے کا خیال کریں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اس کا میار بلند رکھیں آپ اس میں لڑکر اس کا میار بے شک کہ خدا جو ہے وہ عزت دینے والا ہے وہ آپ کو بھی دے گا وہ ہمیں بھی دے گا تو آپ سب کا خیال رکھیں آپس میں جو بھی ہے سننی شیعہ دیوبندی وہابی اہل حدیث حری پگڑی جو بھی ہے ان کا خیال رکھیں اور یہ سوچ کے رکھیں کہ میں اللہ کے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھ رہا ہوں تھوٹسی بڑی ہو گئی ویڈیو مازد چاہوں گا کوشش ہے کہ آپ کو کچھ سیکھ ملے اس ویڈیو سے کچھ آپ سمجھیں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو پر ملادات ہوگی آپ بہت بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ